بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک اے صاحب ہے محمد قاسم اسوالے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکوں کے لئے اے لیٹر سے کچھ یونیک نعم بتا دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے لیٹر سے میں نے ویسے تو لڑکوں کے لئے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں اے لیٹر سے بہت سارے نامیں لگ بگ تیچ پیتیس نام ہیں لیکن ان کی درخواست یہ ہے کہ اے لیٹر سے تھوڑے یونیک نعم ہونے چاہیے جو لڑکوں کے لئے آپ بتائیں تقریباً بیس نام میں نے منتخب کیے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بڑی خصورت نام ہیں بہت ہی بابرکت نام ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام آتا ہے عارب عارب اس کے معنی آتے ہیں صاف اور زیادہ پانی تو عارب نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام آتا ہے ابیان اس کے معنی آتے ہیں فصیح اللسان یعنی خوش بیان اور خوش کلام ہونا تو ابیان نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ارشق اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت اور اچھے قدوالا تو ارشق نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عفیف عفیف اس کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور یہ صحابی کا بھی نام ہے اس لئے صحابی کی نسبت سے انام رکھنا بہت ہی بابرکت ہے اور معنی بہت بہتر ہے بہت خوبصورت ہے ایک نام آتا ہے عریب عریب اس کے معنی آتے ہیں اقل مند سمجھدار ہوشیار یہ بھی بہت اچھے معنی ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک چھٹے نمبر پر نام آتا ہے ارسلان ارسلان یہ ترکی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں شیر کے اور اس سے کنایا ہوتا ہے بہتر ہی 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 بہت خوبصورت بہت اچھا احسن بھی بہت پیارا نام ہے یہ نام بھی ہم لگ سکتے ہیں نوے نمبر پر نام آتا ہے ارقم ارقم اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں چتکبرہ سامپ لیکن ارقم نام کے چونکہ صحابی گزرے ہیں اور عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کے نام جانوروں کے نام پر بھی رد دیا کرتے تھے اور مراد مقصد ان کا یہ ہوتا تھا تاکہ دشمنوں کے اندر ان کا روب اور دب دبا ہو جائے یہ مقصد ہوتا تھا اللہ کے نبی نے یہ نام جو چینج نہیں کیا وہ نام ہم صحابی کے نسبت سے بلکل رکھ سکتے ہیں اس لئے ارقم نام یہ بہت بابرکتیں رکھ سکتے ہیں دسوے نمبر پر نام آتا ہے ازہر ازہر اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن بہت زیادہ چمکیلہ اور ازہر صحابی کا بھی نام ہے تو معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں گیاروے نمبر پر نام آتا ہے آنیس آنیس اس کے معنی آتے ہیں انسیت رکھنے والا محبت رکھنے والا محبت کرنے والا آنیس نام معنی کے اعتباس اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں باروے نمبر پر نام آتا ہے ابان ابان اس کے معنی آتے ہیں صاف واضح اور ابان نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے ابان نام بھی عبد بابرکت یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیروے نمبر پر نام آتا ہے اطیب عطیب اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاکیزہ زیادہ خوشگوار عطیب نام یہ بھی بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے بڑا خوبصورت نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں چودوے نمبر پر نام آتا ہے عرفق عرفق اس کے معنی آتے ہیں فائدے مند بہت زیادہ نافع تو عرفق نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں پندروے نمبر پر نام آتا ہے انجشہ انجشہ اس کے عربی زبان کے اعتبار سے اس کے معنی تو آتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو کلیت کر باہر نکالنا اور مرادی معنی اس کے آئیں گے تلاش کرنا اور حاصل کرنا اور انجشہ یہ مشہور صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے انجشہ نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے سوروے نمبر پر نام آتا ہے افہم افہم اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا افہم نام معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بہت اچھا ہے اور ستر وے نمبر پر نام آتا ہے افلح افلح اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ کامیاب بامراد افلح نام چونکہ صحابی کا بھی گزرا ہے اس سے صحابی کے نسبت سے نام ہم رکھ سکتے ہیں اور معنی بھی بہت خوبصورت ہے اٹھاروے نمبر پر نام ہے علیان علیان آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں بلند تو علیان نام بھی معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی اچھا ہے انیس وے نمبر پر نام آتا ہے احمر احمر اس کے معنی آتے ہیں سرخ لال سونا زافران اور احمر نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے احمر نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت برکت نام ہیں بیس وے نمبر پر نام آتا ہے افان افان اس کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور افان نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے افان نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے بڑا ببرکت نام ہیں یہ نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ بیس نام ہیں جو اے لیٹر سے لڑکوں کے لئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم